اسلام کے فرنڈز میں نے نام ہے الطاف اور آپ دیکھیں گے ٹیکنیکل چونٹیپس فرنڈز اومین ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گی فرنڈز آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ رین یو ایس پی کے مطالق ہے کہ رین یو ایس پی کے اندر جو ہمارے ایرر آتے ہیں بوڈ کرواتے وقت ٹھیک ہے جو جو بھی اس کے اندر ایرر آتے ہیں وہ کس وجہ سے آتے ہیں کیوں آتے ہیں اور ان کو کس طرح سے فکس کیا جا سکتا ہے کس سسٹم پہ آتے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو میری جو رین یو ایس پی ہے میں نے اس کے ساتھ اٹیش کی ہوئی ہے اپنے پی سی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو وڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو ضرور انیبل کر لیں تو چلیں شروع کرتے ہیں میں آپ کو ایرر دکھا دوں کہ ایرر کون کون سے آتے ہیں ایک یہ ایرر آتا ہے میں آپ کو تھوڑا سکرینٹو بڑھا کر دکھا دوں میں نے اسکرینٹو لے کے رکھا ہوئے یہ بوٹ فیلڈ آ جاتا ہے اور سلیپنگ فار ٹین سیکنڈ بیفور ایکزٹ اور دوسرا ایرر یہ آتا ہے کہ اگر وہ نہ آئے تو یہ جو نمبرنگ ہوتی ہے یہ ادھر ہی رک جاتی ہے اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے گھنٹا گھنٹا ادھر ہی رکا رہتا ہے اسی جو ہے وہ بوٹ ہوتا ہی نہیں ہے رینی ایس پی کے لے کر آپ نے آئے کلوڈ بائی پاس کرنا ہے تو یہ جو ہے یہ میک او ایس پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے میری یہ جو ویڈیو تھی میں نے بنائی تھی ٹھیک ہے یہ میک او ایس ٹھیک ہے اگر آپ لوگ انہیں یہ ویڈیو دیکھی ہو تو اس کے اندر بھی میں نے ایک سلوشن دیا تھا لیکن وہ پرفیکٹ سلوشن نہیں تھا اس کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ اس سیرر کو کس طرح سے آپ نے فکس کرنا ہے تو مجھے بہت سا لوگوں کے میسیج آ رہے تھے جو لوگ میک بک اپنے اس پی سی کو بنانا چاہتے ہیں میک بک میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو لوگ رینی ایس بی بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی تو یہ جو ایرر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بیسیکلی جو آپ کی بوٹ فائلیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو رینی ایس بی کے اندر دکھا دیتا ہوں اوپن کرتے ہیں یہ ای 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 کے اندر یہ جو دو بوٹ فائل ہوتی ہیں گلوور اور بوٹ یہ بیسیکلی ان کا ایرر ہوتا ہے یہ فائلیں ٹھیک نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جو ہمیں مسئلہ آتا ہے ہمارا سسٹم بوٹ نہیں ہوتا بے تہاشا لوگوں کی ایمیل آئی ہیں ویڈس اپ آئے کہ ہماری رینی ایس بی چلی نہیں رہی اسی نمبروں پر آکے رک جاتی ہے نہیں چل رہی تو یہ پرفیکٹ سلوشن ہے میں آپ کو بھی چلا کے بھی دکھاتا ہوں تو کرنا کیا ہے آپ نے یہ ای 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 کے اندر آنا ہے یو س بی اس کو کھولنا ہے رینڈ یو س بی کو ای 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 کے اندر آ کے ان دونوں فولڈروں کو آپ نے ڈیلیڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ڈیلیڈ کر دیئے ان دونوں کو اور یہ جو ہے آپ کسی بھی سسٹم پر چلا سکتے ہیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ کا سسٹم آئی تھری ہے انفیکٹ آپ کا کوٹ ٹوڈ ہو ہے تو وہ اس میں بھی چلا سکتے ہیں اس کے بعد آپ میرے ڈاؤنلوڈ کے اندر میں نے یہ ای 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 ایک فائل ڈاؤنلوڈ کی ہے آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا اس کے اندر دو بوٹ فائلیں ہیں ٹھیک ہے ای 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 اور اس کے اندر بوٹ اور کلوبر ٹھیک ہے اس کو میں کروں گا کاپی کاپی کر کے میں اپنی رینڈ یو س بی کے اندر ای 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 فی فولڈر کے اندر اس کو جا کے پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ میں نے جو ہے بوٹ فائلیں پیسٹ کر دی ہیں تو اب جو ہے میں اپنی رینڈ یو س بھی آپ کو بوٹ کروا کے دکھاؤں گا اور اس میں کسی قسم کا ای 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 نہیں آئے گا ٹھیک ہے بے شک آپ کا سسٹم آئی تری ہے کوڈ ٹوڈو ہے آئی فائیو ہے جو بھی ای 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 آتے تھے کہ یہ سسٹم بوٹ نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کریں یہ فائل آپ کو ڈسکرپشن جائے مل دائے گی اسے کاپی کریں اور کاپی کر کے آپ یہ فولڈر کے اندر پہلے والی فائل کو ڈریڈ کر کے اور اس کو پیسٹ کر دیں اس کے بعد میں اپنی سسٹم کو ریبوٹ کرواتا ہوں تو ریبوٹ کروا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی سسٹم کو ریسٹارٹ کر لے تو اسے پہلے میں نے ایک فائل لگائی اسے پاؤس کر لیتا ہوں اور میں اسے ریسٹارٹ کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنی جلدی میری یو ایس بی وہ بوٹ ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو لاسک دیکھی گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی میرا سسٹم جب وہ ریسٹارٹ ہو رہے ہیں کوئی بھی آپ کی یو ایس بی ہے بے شک آپ رینڈ یو سپی چلا رہے ہیں یا میک کے لیے آپ نے ہارڈکس بنائی ہے یا میک کے لیے یو ایس بی آپ نے بنائی ہے تو اس کے ذریعے جو ہے آپ اسے بڑی آسانی کے ساتھ بوٹ کروا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی یہ آ جائے گا انٹر فیسز کا یہ سارا جو ہے اس کا بیگرانڈ بھی چینج ہے اور سمپل اس کو آپ یہاں سے انٹر کریں گے ٹھیک ہے اس پہ رکھے تو یہ ہمارا جو ہے ڈیریکٹ ایپل شو ہوگا وہ نمبرنگ والا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا ڈیریکٹ یہ بوٹ کر لیا گا کوئی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں جیسے یہ پوری ہوگی تو ہمارا جو ہے وہ بوٹ کر لے گا تو جیسے بوٹ ہوتا ہے میں یہاں پہ ویڈیو کو تھوڑا کٹ کر دوں گا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا جو سسٹم ہے وہ بوٹ ہو گیا ہے تو میں اس کو سمپل یہاں سے انگلیش سیلیکٹ کر لوں گا ٹھیک ہے یہ میری سیلیکٹ ہو رہی ہے کوئی بھی لینگویج آپ یہ یوز کرتے ہیں جو سمجھ آتی ہے آپ کو آپ وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کافی ساری لینگویج ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے انگلیش کر لیا اس کے بعد میں نے کنٹینو کر دیا ہے تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ میرا جو ہے موبائل جو ہے جیلوے کر کے بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تو میں یہاں سے کنٹینو کر دوں گا اب میں دوبارہ کنٹینو کروں گا اور میں اب اپنا چیکرین ہے وہ اوپن کر لوں گا ٹرمیرل میں جا کے ٹھیک ہے یہ میرا چیکرین اوپن ہو گیا اور میں سمپل اسے اپنے پون کو جیلوے کر لیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے میں نیکس پر دیتا ہوں تو یہ ویڈیو صرف اس لیے تھی کہ جن لوگوں کا بھوٹ نہیں ہوتا تھا فورین یو ایس پی یا میک ویس ٹھیک ہے تو بھوٹ کا پراؤگرم آتا تھا نمبرنگ آکے رک جاتی تھی ٹھیک ہے تو یہ ان کے لیے تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا اور اگر ابیدہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکنوں کو ضرور رنیبل کر لیں ہینکیو فار واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ